why it's called شب برات اس کو برات کی رات کیوں کہتے ہیں what is the meaning of برات اردو میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں ہم کہتے ہیں یہ بندہ بری ہو گیا جیل سے بری ہو گیا برات means آزادی ٹھیک ہے نا تو یہ آزادی freedom from fire of hell جہنم کی آگ سے آزادی کی رات آتی ہے اور کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں سبحان اللہ ذرا سنیے گا کہ شب برات is the vital night and it must not be spent carelessly a downpour of special blessings is showered abundantly in this holy night in this auspicious night اللہ عز ودل frees people from hell in a number more than that of hairs on the goats of the tribe of Bani Kalb it is recorded in books that the tribe of Bani Kalb possessed the largest number of goats among the tribes of Arabiya یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی Kalb کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد اس ایک رات میں فرماتا ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ قبیلہ بنی Kalb کی مثال کیوں دی گئی کہ اس زمانے میں سارے tribes سارے قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریوں جو پالا کرتا تھا وہ قبیلہ بنی Kalb تھا آپ ایک گوٹ کے ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے چلے بکری کو چھوڑے اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ملینز بلینز لوگوں کی مغفرت شب برات ہوتی ہے مغرب ذرا الارم سنیے گا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم said wound six kinds of people will not be pardoned even in that night اب وہ چھے six type of people کونے پلیز listen کیئر فولی اللہ نہ کری اگر ہم اس میں ہیں تو ہمیں توبہ کرنی ہے سچی توبہ کرنی ہے number one an alcoholic شرابی شراب کا عادی اس رات نہیں بکشا جائے گا number two the one who is disobedient to parents جو ماباب کا نافرمان ہوگا شب برات نہیں بکشا جائے گا number three one habitual of fornication بدکاری کا عادی حرامکاری کا عادی اس رات نہیں بکشا جائے گا number four the one who cuts off family ties جو اپنی رشتداروں سے غطہ تعلق کرتا ہے صلح رحمی نہیں کرتا قطع تعلق کرتا ہے وہ بھی نہیں بکشا جائے گا number five the one who sketches portraits تصویریں بنانے والا جو portraits بناتے ہیں یا statues بناتے ہیں وہ بھی نہیں بکشا جائے گا and number six the one who carries tails چغل خور بھی اس رات نہیں بکشا جائے گا please try to understand and zara غور کیجئے اگر پورے یوکے میں گورنمنٹ ایک scheme announce کرے کہ ninety nine percent لوگوں کو یہ gift ملے گا اب جو one percent لوگوں گے ان کو کتنا شاک لگے گا کہ یار پورے یوکے کو مل گیا میں ہی رہ گیا شب برات billions بکشے جائیں گے یہ چھے قسم کے لوگ نہیں بکشے جائیں گے اگر ہم میں سے کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے please آج توبہ کر لیں میرا رب بڑا کریم ہے سچی توبہ repentance کر لیں حدیث پاک میں ہے اتائیبو منہ ذنبی کم اللہ ذنبلا گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اگر کوئی شرابی سن رہا ہے کو فورنیکیشن کرنے والا ایڈلٹری کرنے والا بدکاری کرنے والا مجھے سن رہا ہے ڈرگز کے بہت سارے لوگ ایڈکٹڈ ہیں یوکی یورپ میں please توبہ کر لو شب برات آنے والی اللہ کو راضی کر لو ماباب ماباب بہت بڑی نعمت ہے یقین کریں جن کے ماباب حیات ہیں ان کی دعائیں لو ایک وقت آئے گا کہ ان سے ملنے گریویارڈ جانا پڑے گا کبرستان جانا پڑے گا آج موجود ہیں اور انہیں تکلیف دیتے ہیں ان سے لڑتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں چگل خوری کرنے والے توبہ کر لیں اور اسی طرح ہم نے سنا کہ رشتے داروں سے تعلقات کتا کرنے والے ہم نہیں جاتے اپنی چچا کے گھر ہم نہیں جاتے مامو کے گھر ہم نہیں جاتے ان کے گھر پہ کیونکہ انہوں نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک چھوٹی سی بات پر آپ نے رشتے داری کٹ آف کر لی کتنا بڑا گناہ ہے آپ آپ لسٹ اٹھا لیں کہ جس جس رات میں مغفرت کی بشارتیں ہیں شب قدر شب برات اور بڑی راتیں لیکن جو بد نصیب نہیں بخشے جاتے ان میں ماباب کا نافرمان رشتے داری کاٹنے والا نارمل ہی ہوتا ہی ہوتا ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے ذرا سوچیں یہ گناہوں کی بھی ٹاپ کیٹگری ہے جو رشتے داریا کاٹتا ہے ماباب کو ستاتا ہے شراب پیتا ہے ماد اللہ بدکاری کرتے ہیں پلیز پلیز توبہ کریں ابھی بھی وقت ہے شب برات میں ابھی دیر ہے ایسا نہ ہو اس رات سب بخشے جائیں اور ہم رہ جائیں اللہ میری بھی آپ کی بھی ہم سب کی ہم سب کے گھر والوں کی بے حساب مختلف فرمائے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل